ہم سیکھیں گے جو بھی ورڈز ہاو کے ساتھ یوز ہوتے ہیں انہی کے بارے میں جن میں ہاو آتا ہے اسٹارٹنگ میں از یو نو ہاو کا مقصد ہے کیسے جیسے کہ ہاو آر یو آپ کیسے ہیں وہ سب کو پاتا ہے پر ہاو کچھ ورڈز میں بھی آتا ہے ملکے جن کی میننگ ستھوڑی چینج ہو جاتی ہیں فر اگزامپل ہاو مچ کتنے کا اس میں اس کی معنی وہ نہیں رہی جیسے کیسے کی میننگ نہیں ہے یا ہاو مچ ہوا یعنی کتنا فر اگزامپل ہاو مچ ہے یہ چیز کتنے کی ہے ہاو مچ وارڈیو ٹرینک ٹیلی کتنا پانی پیتے ہو تم روز دیکھو ہاو مچ کے بعد ہاو مچ وارڈ کے بعد ہم نے کوششن لگایا ہے اگر پاسٹ میں ہوتا جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہوگا تو ہاو مچ وارڈیو ٹرینک ٹیلی تم کتنا پانی پیتے ہو روز دو لیٹر یا تین لیٹر ہاو مچ منی دو یو نیٹ تمہیں کتنے پیسے چاہیے تو ہاو مچ کا مقصد یہی ہے کتنا اور یہ یوز ہوتا ہے انکاؤنٹبل ناؤنز کے ساتھ جو اسم آپ گن نہیں سکتے فر اگزامپل آپ یہ شگر گن سکتے ہو یہ چینی آپ چینی نہیں گن سکتے یہ پر شگر کیوبز آپ گن سکتے ہو فور کیوبز ثری کیوبز فائف کیوبز پر جو شگر ہے آپ نہیں گن سکتے جو شگر ہے آٹا ہے پانی ہے تیل ہے ہوا ہے یہ انکاؤنٹبل ناؤنز ہوتے ہیں جو ہم نہیں گن سکتے تو ان کے ساتھ ہاو مچ یوز ہوتا ہے افٹر ہاو مچ ہم تب یوز کرتے ہیں جب تعداد معلوم کرنی ہو کاؤنٹبل ناؤنز کے ساتھ فر اگزامپل ہاو مچ سٹوڈنس آ دیرن در کلاس کلاس میں کتنے بچے ہیں آپ کے کتنے بھائی ہیں آپ کے گھر میں کتنے کم رہے ہیں تو ہاو مینی یوز ہوتا ہے جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کتنی بار میں نے آپ کو کہا ہے یعنی کتنی بار میں آپ کو کہوں کہ یہ کام مت کرو تو ہاو مینی ٹائمز کتنی بار کتنے کلاس رومز آپ کے سکول میں کتنے کلاس رومز ہیں تو ہاو مینی ہم کاؤنٹبل ناؤنز کے ساتھ یوز کرتے ہیں جو ہم گن سکتے ہیں آفٹر ہاو مینی یہ یوز ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ وقت کے ساتھ ہاو لانگ شل آئی ویٹ میں کتنا انتظار کروں آپ کا ہاو لانگ دو سٹے دیر آپ کتنا ٹائم وہاں رہتے ہو یا ترس ہوگے یا رہوگے یا کتنا وقت گزار ہوگے تو ہاو لانگ is used for the time when you ask about the time how long can I wait کتنا وقت میں آپ کا ویٹ کروں کتنا ٹائم after how long is how far کتنا دور how far is مکہ from مدینہ مکہ کتنا دور ہے مدینہ سے how far can you go تم کتنے دور تک جا سکتے ہو تو how far is used for distance فاصلے کے لئے how far is your house from the tuition center tuition center سے آپ کا گھر کتنا دور ہے تو how far کے بعد آتا ہے how about یہ ہم use کرتے ہیں opinion کے لئے جب رائے دینی ہو کسی کو اپنا opinion کہ آپ کیا سوچ رہے ہو for example what do you think we should eat in dinner تمہیں کیا لگ رہے ہیں ہم دینر میں کیا کھائیں یہ مشورہ لے رہا ہے کوئی ہم دینر میں کیا کھائیں تو جواب آتا ہے how about بریانی بریانی کیسے رہے گی ہیدر آباد کی my mouth is watering i like بریانی how about mutton plough mutton plough کیسا رہے گا تو جب opinion دینا ہو آپ کو کسی اور کو تو آپ how about use کریں گے after how about comes how come یہ use ہوتا ہے reason کے لئے جب سبب سبب پوچھنا ہو how come did you fail تم کیسے فیل ہوئے بھائی یعنی give me the reason now how come what's the reason سبب کیا ہے کیسے ہوا یہ so i don't think i can help you how come یعنی reason بتاؤ کیوں نہیں بھائی کیوں نہیں help کرو گے میری تو how come used is used for reason remember that after how come comes how dare جیسے کہ how dare you touch me تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے touch کرنے کی گستے میں کہتے ہیں تو how dare کے بعد دیکھو do اگر use نہیں کیا how dare کے بعد کچھ use نہیں کیا direct file use کیا subject how dare you normally you ہوتا ہے how dare you touch me how dare he talk like this تو آپ how dare کے بعد یہ use کر سکتے how dare he do this دیکھو he کے بعد does use نہیں ہوا جب how dare use کریں گے تو یہ فارم اسے نہیں کہ وہ present simple use کرو پر he کے ساتھ do use ہوگا how dare you touch me how dare he touch me not he touches me remember that یہ anger شو کرتا ہے how dare جب آپ غصے میں ہو how dare however تم نے پہلے پڑھاتا پھر بھی اس کو پڑھتے ہیں however کا مقصد ہے لیکن but کی معنی دکھتا ہے for example I don't like it however it's your call مجھے تو پسند نہیں بارال آپ کی مرضی آپ پیسے لینے تو he doesn't appreciate وہ appreciate نہیں کرتا کہ بھائی تم واقعی محنت کر رہے اچھا کام کر however کی معنی ہے but after however comes nothing now یہ کچھ اور words ہیں جو آپ how use کر سکتے ہو جب یہ چیزیں پوچھ نہیں ہو how deep کتنا گیرہ یہ کون کتنا گیرہ how deep is this well how یہ آپ تعجب کے لئے بھی use کر سکتے ہو جب you are excited or you are amazed or something how stupid you are کتنی جاہل ہو یار how innocent she is کتنی معصوم بچی وی چہری how lazy you are کتنی سوست ہو اس نہیں how lazy are you یہ question ہو جائے گا how lazy you are کتنی سوست ہو بھائی remember یہ نشانی سے ضرور use کیجئے گا interjection کی یہ دکھاتا ہے کہ آپ excited or amazed or something you know you can't believe you are saying how busy she is man every time i call her she is busy so یہ بھی آپ use کر سکتے ہو کے ساتھ اس ٹائپ کے سنرنس have a how low he is کتنا گراہ آدمی ہے کتنا عجیب ہے how stupid she is how innocent you are how lazy is how lazy is he یہ سوال ہوگیا دیکھو how lazy is he سوال how lazy is just exclamation you just don't know what he is and how amazing this is so یہ چیز تھی جو ہم نے ہا کے بارے میں سیکھا now don't forget to subscribe and like thank you very much